حالیلیہ دھنوادی سپرگو آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میرے چندہ چیوی تھی ہوا پرمیشر سندر سے صبح کے لئے ہم آپ کو آدھر اور میمہ سممان کرتے ہیں پیتا ہم آپ کی چڑھوں میں آتے ہیں پیتا پرمیشر پراتنہ کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں پیتا آج ہمارے چیر میں آپ ہر ایک کارے کو پورا کرنے جا رہے ہیں پیتا پرمیشر آپ ہماری مدد کریں گے پیتا ہم آپ کے چڑڑوں میں آ کر کے پراتنہ کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں پیتا آج ہمیں ہر پرکار کی برائیوں سے ہر پرکار کی چنتاؤں سے آپ چھڑانے جا رہے ہیں پیتا پرمیشر ہم آپ کو دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر کہ آج ہم آپ کے چڑڑوں میں آ کر کے پراتنہ کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں پیتا پرمیشر آپ نے ہمیں اتنی سامر سے دیتنی طاقت دی پیتا پرمیشر آپ نے ہم اتنا کیان اور بدھی اور سمجھ دیا اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں آج بہت مسیح بھائیویں چنتی تھے ہیں پیتا پرمیسر لیکن آج ان کے جیون کو آپ چھونے جا رہے ہیں پیتا پرمیسر ان کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہے ہیں پیتا پرمیسر جو اس میں چنتی تھے ہیں پیتا پرمیسر اپنے گھر کو لے کر کے اپنے پریوار کو لے کر کے پیتا آج ان کے جیون کو چھو پیتا پرمیسر ریسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر آج ان کے جیون کی ہر ایک پرکار کی سمجھشہ کو ختم کر پیتا پرمیسر کیونکہ وہ آپ کے بیٹے ہیں پیتا پرمیسر وہ آپ پر بھاروسہ رکھتے ہیں بسواس کرتے ہیں اسی لئے میرے پی بھائیویں آج آپ کو دھہر رکھنا ہے بھاروسہ رکھنا کی پرمیسر ہمارے ساتھ ہے آج ہمیں کسی بات کی چندہ نہیں کرنا کسی بات کو لے کر کہ میں پریشان نہیں ہونا ہتاس نہیں ہونا نیراس نہیں ہونا کیونکہ پرمیسر آجا وہ چھوڑانے والا آپ کا ہے اسی لئے پرمیسر کے وچن کو دیکھتے ہیں پرمیسر نے جس طریقے سے کہا ہے بجن سنگیتہ دھہائی تیرپنے پرمیسر نے کیا کہا ہے موڑھ نے اپنے من میں کہا کوئی پرمیشور نہیں ہے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرمیسر کو بسواس نہیں کرتے ہیں بھاروسہ نہیں کرتے ہیں کوئی اسور نہیں کوئی بھگوان نہیں ہے لیکن کبھی آپ اکیل بیٹھ کر کے سوچئے کبھی جب اکیل آپ بیٹھیں گے تو آپ کے من میں جرور باتیں آئیں گے اگر پرمیسر نہ ہوتا تیس رشتی کی رچنا سنسار کی رچنا جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کیسے ہوتا تیسی لئے آپ کو دھہر رکھنا ہے پیسنس رکھنا ہے اور پرمیسر پر بھاروسہ رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے آج پرمیسر آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی سمشیہ کو وہ دور کرنے جا رہا ہے اور جن کے من میں یہ ہے کہ پرمیسر نہیں ہے وہ بچن کو جرور سنیں کیونکہ پرمیسر کا بچن کیا کہتا ہے من اس کے مرکتہ اور دوستتہ کیا ہے اس کے جیون میں اس کے لائف میں اسی لئے اپنے جیون میں کبھی کسی پرکار کی پرابلمز کو ہمیسہ دیکھتے ہیں ہمیسہ اس کے جیون میں سمشیہ آتی ہیں حالانکہ ہر انسانوں کی بیچ میں سمشیہ آتی رہتی لیکن پھر بھی پرمیسر ان سے پریم کرتا ان کو چھڑائے گا اور ان کو انتکال جیون دینے چاہ رہا ہے اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر ہم آپ کو آدھار اور مہمہ اور ساممان کرتے ہیں پھر پری بھائی بینوں آج آپ کو دھہر رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے اور یہ وچنوں کو اور پراتھنا کو بسواس کے دورہ گھنڈ کرنا آپ کی جیون پرمیسر ہر ایک گھٹی اور کمی کا پورا کرے گا کہ کیوں اس نے کہا ہے کہ تو مجھ سے مانگ میں تیری جیون میں ہر ایک چیز دوں گا جو تو چاہتا ہے لیکن کب جب ہم پرمیسر سے بنتی کریں گے پراتھنا کریں گے مل کر رہیں گے اور اسے ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی پرمیسر سے پراتھنا کرتے رہیں گے تو پرمیسر ہمیں ابھی سیکھ کرے گا پویتر آتما کے دورہ پرمیسر آپ کو چھوے گا آج جتنے لوگ چنتی تھے جتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں جتنے لوگ ڈھرے ہوئے ہیں آج ان کو پرمیسر چھوڑانے جا رہے اس مسیح کے نام سے یہاں پہ پرمیسر نے کیا کہا ہے وہ بگڑ گئے ہیں انہوں نے کٹلتا کے گھناؤں نے کام کیے ہیں کوئی سکرمی نہیں ہے پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے جو اپنے من میں یہ سوچتا ہے کہ کوئی پرمیسر نہیں ہے وہ بگڑ گئے ہیں اور ان کے اندر کیا ہوا کٹلتا اور گھناؤں نے انہوں نے کام کیے ہیں اس لئے ان کو لگتا ہے کہ پرمیسر نہیں ہے کوئی پرمیسر نہیں ہے کوئی سوڑ نہیں ہے اس لئے ان وقتیوں کے لئے پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے آپ کو دھائر رکھنا ہے بسواث کرتے ہیں آپ تو ہر ایک مسیح بھائی بین بسواث کرتے ہیں کہ پرمیسر سچا خدا ہے وہ ہمیں چھڑائے گا وہ ہمیں بچائے گا تو وہ آپ کو چھوے گا وہ آپ کو بچائے گا اس کے آج سامردھی نام سے اس مسیح کے نام سے ہم پراتھ نہ کرتے وینتی کرتے ہیں اور جیسے وچن میں لکھا ہے پرمیسر کیا کہتا ہے پرمیسر نے سوارگ اوپر سے منوشوں کے اوپر درشتی کی ہے آج ہم لوگ چینٹی تھے گھر میں اپنے پریبار میں جوب میں بیجنس میں ہر ایک پرکار کی سمشتہ سے ہم جوج رہے ہیں تو پرمیسر کیا کہتا ہے وہ سوارگ سے ہماری درشتی کرتا وہ ہمیں دیکھتا ہے تاکہ دیکھیں کہ کوئی بودھ سے چلنے والا یا پرمیسر کو پوچھنے والا کی نہیں یہ پرمیسر کوچن کہتا ہے کوئی ہے یا پھر نہیں جو بودھ سے چلتا ہے پرمیسر کے بچن پر چلتا ہے بھروسہ رکھتا ہے کیا کوئی پرمیسر کو جاننے والا ہے یہ پرمیسر کوچن کہتا ہے آپ تو سبھی مسیح بھائی بھی جاننا چاہتے گی پرمیسر جو میں گیان دیتا ہے بدھی دیتا ہے اس کے وچنے کے ادھار پر ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے پرمیسر اس طرح سے دیکھتا ہے اور درشتی کرتا ہے اور جس دن آپ کے اندر کسی پرکار تھا کوئی چھل کپڑ پاپ اور نسباپ آپ جس دن اپنے آپ کو بنا لیے کوشش کیے تو اس دن پرمیسر آپ کی اوپر آسیز کی برسہ کرے گا آپ کے وہاں ایک بند جو کار پڑے ہیں وہ کھولے گی سمجھنے کے نام سے وہ ہر پرکار کی سمجھنے آپ کے لائف سے جائے گی وہ ہر پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے جائیں گی ہر پرکار کی چنٹا اور ٹنسن ہر بیماری جو بھی ہے سمجھنے کے نام سے آج پورے سنسار کی سمجھنے جو بیماریاں ہیں وہ جائے گی سمجھنے کے نام سے اسی لئے آپ کو دھائر رکھنا ہے بھاروسہ رکھنا ہے کہ پرمیشر کے پرتی ہم سے اس سے پیار کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو پرمیشر ہے ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ اور طاقت دیتا ہے تاکہ ہم آپ سے اس سے پراتنہ کر سکے اور بنتی کر سکے اور پرمیشر کی مہمہ کر سکیں اسی لئے پی بھائیبنو آج سبھی لوگ بسواس رکھئے بھاروسہ رکھے گی پرسر آپ کی جن میں کام کرنے جا رہا ہے اور یہاں پہ پر سکوچن کیا کہتا ہے وہ سب کی سب کیا کہتا ہے پرمیشر وہ سب کی سب ہڑ گئے ہیں سب ایک ساتھ بگڑ گئے ہیں کوئی سکرمی نہیں ایک بھی نہیں اس انسار میں ایک بھی ایسا وقتی نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہہ سکتا کہ میں نے پاپ نہیں کیا ایسا کوئی وقتی ہی نہیں ہے کہ اس نے پاپ نہ کیا ہو اس کے جیونے پاپ نہ ہو کہ کی پرمیشر نے کہا ہے تم نے پاپ سے جن میں لیا تم نے پاپ سے پیدا ہوا اسی لئے تم جن میں سے ہی پاپی ہو پرمیشن کہتا ہے اسے آدم اور ہوا نے پاپ کیا تھا تو تب سے لے کر کے آج تک جتنے بھی سنتانے ہوئے جتنے بھی لوگ ہوئے وہ سب کیا ہوئے وہ سب لوگ پرمیشن نے کہا کہ تم پاپی ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بسواس رکھنا کی ہاں خدا پرمیشن ہم جانتے ہیں ہم آپ کو سوکار کرتے ہیں آپ کی وچن کو پیتا پرمیشن کہ ہمارے جو پوروج تھے آدم اور ہوا سے لے کر کے آج تک جو بھی جنہوں نے پاپ کیا پیتا پرمیشن ہر ایک مسیح بھائی بین پاپی ہی سنسار تو اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے پاپ نہیں ہوتا یا میں اپنے آپ کو بہت ست چھم بتاتا ہوں نہیں کیونکہ پرمیشن کے درشنی میں آپ کو اپنے آپ کو بہتر دکھانے کیا ہو سکتا نہیں ہے وہ خود ہی جانتا ہے اور خود ہی دیکھتا ہے کس کے اندر کیا ہے کس کے اندر کیا پرابلم ہے کیا دیکھتے ہیں کیا اس کے من میں سوچ اور بیچار ہے آپ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ پرمیشن جو ہے وہ سرب سکتیمان ہے وہ ہر ایک باتوں کو جاننے والا ہر ایک ایک بات جو من میں آپ کی چلتی اس کو وہ جانتا ہے ہر ایک ایک پل ہر ایک ایک سیکنڈ کی باتوں کو اس کو پتا رہتی ہے اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہے پرمیشن ہمارا دیکھتا ہم اپنا کار کر رہے ہیں اور پرمیشن ہم ابھی سیک دے رہا ہے بلیس کر رہا ہے آسیز دے رہا ہے ہماری جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر رہا ہے تو پرمیشن ہمارے ساتھ ہے آپ کو ہمیشہ گھورانا نہیں ہے آپ کو ہمیشہ چنتیت نہیں رہنا ہے آپ کو ہمیشہ اپنے لائف کے لے کر کے گھر کے لے کر کے پریوار کے لے کر کے آپ کو لڑنا نہیں ہے جھگڑنا نہیں ہے کیا پرمیشن نے کہا ہے تم اپنے بھائی سے اور اپنے پڑوسی سے ہمیشہ پریم کرنا ہر ایک مسیح بھائی بہن سے پریم کرنا جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے گھر میں آپ کے پریبار میں آپ کے سادس جو بھی ہیں پرمیسر آپ کو چھڑانے والا اس مسیح کے نام سے اسی لئے پرمیسر نے کہا تھا کوئی بھی سکرمی نہیں ہے اور ایک بھی نہیں ہے کیا ان سب انرطکاریوں کو کچھ بھی گیان نہیں ہے پرمیسر کو چن کہتا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے جو میری لوگوں سے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی اور پرمیسر کا نام نہیں لیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے بھروسہ رکھنا ہے بسواز کرنا ہے کہ پرمیسر ہمارے ساتھ آج ہم پرمیسر کے وچن کو دیکھتے ہیں وہاں ان پر چھایا بھے چھا گیا جہاں بھے کا کوئی کارن نہ تھا آج ہم بھے بیت ہو جاتے ہیں آج ہم ڈڑتے ہیں آج چنتیت رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے جین میں بہت ساری سمجھیاں ہمارے جین میں گھٹتی ہیں لائف میں جیون میں اس لئے پرمیسر نے کہا ہے تو اپنا موح برائی کرنے کے لئے کھولا اور تیری جیب چھل کی باتیں ہمیشہ گڑتی ہیں تو بیٹھا ہوا اپنے بھائی کے برد بولتا ہے اور اپنے سگے بھائی کی چگلی کھاتا ہے پرمیسر نے کہا ہے یہ کام تو نے کیا ہے اور مچھپ رہا اس لئے تو نے سمجھ لیا کہ پرمیسر بلکن میرے سمان ہے آج بہت سارے اسے مسیح بھائی بین ہے بہت سارے لوگ ہیں جو پاپ کرتے ہیں اور پرمیسر ان سے جب سمجھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے وہ کچھ نہیں کہتا پرمیسر تو کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بلکن میرے ہی سمان پرمیسر ہے میری افراتنا کو نہیں سنتا مجھے جباب نہیں دیتا جیسے میں کرتا ہوں ایسے وہ بھی ہے یہ ایک تھنکنگ ہے یہ ایک سوچ ہے لیکن یہ ایک نکراتنگ بیچار ہے اس کا کوئی اردھن ہے کوئی اس کا مطلب نہیں ہے لیکن آپ کو دھر رکھنا ہے بھروسہ رکھنا کی پرمیسر ہر ایک مسیح بھائی بین سے پریم کرنے والا ہے آج اتنے مسیح بھائی بین چنتی تھے پریسان ہے ہتاس ہے نراس ہو چونکہ اپنی لائف سے اپنے جیون سے ان کے جیئے پریسر آسیز دینے جا رہا ہے ان کو سمحالنے جا رہا ہے پرمیسر ہے ان کو طاقت دینے جا رہا ہے آپ کو گیان دینے جا رہا ہے آپ کو بدھی دینے جا رہا ہے آپ کو سمجھ دینے رہا جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی سپرابو آپ کی ستی ہو آپ کی بڑائی کرتے ہیں میرے چندہ چیوٹیہ ہو پرمیسر میرے بھائیوں میرے بہنوں جتنی لوگ آجا آپ کے بسواس رکھیں پریسان آپ کی چین میں چمتکار کرنے جا رہا ہے آپ کو بلیز کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے پرمیسر آپ کو وہ سامر سے دینے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر اس لئے آپ کو دھائر رکھنا ہے اپنے حردے میں بسواس کو بھونا ہے کی پرمیسر آر آج میرے جیون میں کام کرے گا آج مجھے اب اسیخ کرے گا پویتر آدمہ کے دورہ کے کی ہمارا جیون سربوس اکتیوان پرمیسر ہے اس نے ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ اور طاقت دی اس لئے میں بہت 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 بسواس کرنا چاہیے دھنواد کرنا چاہیے کی پرمیسر آج آپ نے مجھے سمحالہ ہے آج آپ نے مجھے گیان اور بدھی اور سمجھ کی باتوں کو دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر پرمیسر ہم آپ کی چرڑوں میں آتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں کیونکہ آج پرمیسر آج آپ کے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو بورا کرنے جا رہا ہے ہر ایک بکار ہر ایک سمجھا جو آپ کے لائف میں جیون میں آ چکی ہے جو آپ کے جیون میں بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو چکی ہیں اور بہت ساری جو نکرات نک بچار نکرات مقصود جو آپ کے جیون میں آپ کے لائف میں آ چکی ہیں میں اس کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں سبی لوگ مل کر کے پراتھ نہ کرتے اور پروہو کا دھنوات کرتے ہیں کہ پرمیسر آپ نے ہمیں چنا اس اندر سے سمجھے کیلئے جو آپ نے ہمارے جین میں دیا آپ نے ہمارے پرانو کی رچھک اس کے لئے بہت بہت آپ کو آدھر اور سممان کرتے ہیں یدی آج آپ بیمار ہیں تو اپنے بیماروں پر پہلے ہاتھ رکھیں یدی آج آپ بیمار نہیں ہیں تو اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھیں جو بھی بیکتی اگر بیمار ہے کسی بھی پرابلمز میں ہیں یعنی اس کا سردرد کر رہا پیردرد کر رہا ہاتھ درد کر رہا ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر اس پراتنہ کو گرہڑ کریں اور جو بیکتی سوست ہے اچھا ہے اچھے مند سے پرابلمز سے پراتنہ کرتا ہے دعا کرتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر پرمیشر کو آدھر کے ساتھ اس کا دھنوات کریں اور اس سے کہیں کہ میں پرمیشر بسواس کے دورہ اس پراتنہ کو گرہڑ کرتا ہوں اور پیتا پرمیشر ہم میرے ہم آپ کے چھوڑوں میں آ کر کہ پراتنہ کرتے ہیں ہم آپ کو آدھر اور سمان کرتے ہیں سرو سکتیمان کریمی پرمیشر پر ہی اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کے اوپر رکھیں جو اس سمیں پراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں پیتا کیونکہ آپ تو سرو سکتیمان ہیں پیتا آپ نے سنسار اور سرشتی کی رچنا کی پیتا اس کے لئے بہت بہت نواد کرتے ہیں آپ نے مانو چاہتے کہ اتپن کیا پیتا پرمیشر آپ نے مانو کو انسان کو بنایا پیتا آپ نے ہمیں اتنی اچھی بدھی اور گیان اور سمجھ دی پیتا پرمیشر کہ آپ نے ہمیں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی سیطان سے لڑنے کے لئے طاقت دی پیتا پرمیشر وہ سب دیا پیتا پرمیشر جو پرویس مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر ہم آگیا دیتے ہیں تو ہر پرکار کی دشت آتما ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمجھیاں ہمارے لائف سے ہمارے جیون سے جاتی ہیں تیسی لئے پیتا ہم آپ کو عادر اور سممان کرتے ہیں پیتا کیونکہ آپ تو سرو سکتیمان ہیں آپ سب سے پریم کرتے ہیں پیتا پرمیشر پھر یہ اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو اوپر رکھیں جو اس سمیں پر آتنا کو گرہنڈ کر رہے ہیں ان کے حردے میں بسواس کو بوئی اور نکار آتنگ بیچار اور سب کو دور کیجئے تمام پرکار کے کلیز دکھ مصیبت انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پویتر آتما کے دورہ آج وہ ہر پرکار کا بیماری ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی چنتہ ہر پرکار کی شمشہ ہر پرکار کی ڈپریسن ہر پرکار کی جبندھن سراب کرجا موقت آج ہونے جارہے سمجھے کے نام سے بسواس رکھنا بسواس رکھنا پرمیسر آپ کے آپ کی جیون بہت آئے سے آپ کو واسیس دینے جا رہا ہے جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے جا رہا ہے کیونکہ وہ سروس اکتیمان ہے اس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے کیونکہ وہ آج تمہیں ہر پرکار کی کلیزوں سے بچا سکتا ہے ہر پرکار کے دکھ سے بچا سکتا ہے ہر پرکار کی کرجے سے بچا سکتا ہے ہر پرکار کے نگیٹی سوچ سے بچا سکتا ہے نکراتمک جو بیچار آپ کے جیون میں آتی ہیں اس سے آپ کو بچا سکتا ہے کیوں جب ہم پراتنہ کریں گے بسواس کریں گے دھائر رکھیں گے اس کے وچن کو سنیں گے سمجھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے پرمیسر آج آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے آپ کے اندر بسواس کو بونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کی جو برائیاں آپ کے اندر آ چکی آپ کے بیٹے آپ کے بیٹیوں کے اندر آج وہ ہر پرکار کی بیجنس میں ہر پرکار کی جوب میں ہر پرکار کی کارن میں ہر پرکار کی سمجھنے میں جو بھی آپ چھوٹا یا بڑا بیجنس کرتے ہیں کام کرتے ہیں کوئی بھی آپ جوب کرتے ہیں آپ کی جیون میں کبھی کسی چیز کی برکت نہیں ہوتی آپ کی چین بہت ساری پرابلم آتی ہے بہت ساری دکتیں آتی ہیں پر مصر آج آپ کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے آج وہ پبیتر آتمہ کے دور آپ کی چین میں ہر گھٹی اور کمی کو پھورا کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کی سمشیہ کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کے انگوں کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے اس انگے میں آپ کے جلن ہے آج اس کو پروسوس کے نام سے وہ آج ہر پرکار کی بیمار انگوں کو چلا دے گئے اس مسیح کے نام سے آج بھی اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جتوک بھر انگ ہیں اس مسیح کے نام سے آج وہ چلنے جاری اس مسیح کے نام سے آج آپ کو آگیا دینا ہوگا اپنے مو سے بولنا ہوگا پیتا اس مسیح کے نام سے اپنے مو سے آپ کو گرہڑ کرنا ہوگا اور آگیا دینا ہوگا اور بول کر کے ڈانٹ کر کے آپ کو بھگانا ہوگا اس مسیح کے نام سے آج آپ کو بولنا ہوگا آج آپ کو بولنا ہوگا اس مسیح کے نام سے اج وہ ہر پرکار کی سیطانی جو طاقت ہے جو چطور سیطان نے جو معنی سے جہدہ چطور ہو چکا ہے اس میں جو سیطان ہے جو آپ کو بہت اچھی طریقے سے بھسانا جانتا ہے بہت اچھی طریقے سے آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو بہت مسیبت میں پرابلم سے مڈالنا چاہتا ہے آپ کے جیون میں کلیس لانا چاہتا ہے مسیبت لانا چاہتا ہے تاکہ آپ پرابو کو چھوڑ سکے آپ پرابو کے بچن کو نہ سنیں یہ سیطان چاہتا ہے سیطان کی یہی اچھا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ جیدہ جیدہ کتنے لوگ میرے ساتھ چلیں اسی لئے آج آپ کو پراتنہ بھی سواس کی دورہ ریسیب کرنا ہے ریسیب کرنا ہے آج آپ کو پرمیسر کے وچنوں کو پردھان دینا کی پرسک وچن کیا کہتا ہے وہ ہمیں سچھا دیتا ہے وہ ہمیں کیان دیتا ہے وہ ہمیں اچھا راستہ دکھاتا ہے اچھا مارک دیتا ہے چنگائی کی راستے ہمیں بتاتا ہے اور سورگ کا ادھار کا مارک ہمیں بتاتا ہے کہ پربیس مسیح کے نام سے ہی اس کے ہی دورہ بتایا گئے راستے سے ہم پرمیسر کے تک پہنچ سکتے ہیں اسی لئے سیطان کی باتوں میں نہ آ کر کے ہر ایک مسیح بھائی اس مسیح کے نام سے آج فرات نہ کرتے ہیں پیتا پرمیسر مسیح اس مسیح کے نام سے میں آگیا دیتا ہوں ہر پرکار کے جو سیطان ہے ہر پرکار کے دوشت آتما ہر پرکار کی برائیہ ہر پرکار کے سنکت ہر پرکار کے کلے سنسار میں آ چکی ہیں آپ کے جیون میں آپ کے لائف میں آپ کے پرابلم میں آپ کے پتی اور پتنے کے بیچ میں آپ کے بیٹی اور بیٹیوں کے بیچ میں بہت ساری پرابلم آ چکی ہیں آج بھی اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھتا جانے والی اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی پرابلم آپ کے جیون سے جانے والی اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو آپ کے جیون میں پرابلم کریٹ ہو چکی ہے جو سیطان کے دورہ یا دوسٹا آتما کے دورہ یا گندی آتما دوسٹا آتما بہری آتما کچھ بھی سمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھتے آپ کی جیون سے جانے والی سمسی کے نام سے آج آپ کی بیٹے آپ کی بیٹے بھی آپ کی باتیں نہیں سنتے آج وہ سننے والی سمسی کے نام سے آج وہ آپ کو بلیس کرے گا پرمیشتر آپ کو واسیس دے گا آپ کے بچے کے جیون میں آپ کے ہر ایک گھٹی اور کمی میں آپ کے بجنس میں جواب میں ہر پکار کی پرابلم میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو مہیاہ کرانے والا ہر ایک چیز کو دینے والا وہ ہمارا سر و سکتی مانے پتہ ہم آپ فراbies نہ کرتے انتی کارتے ہیں پتہ آپ ہمیں صلیت چھت رکھئے ہمیں بچائیے پتہ پرمیسے جس سمیں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں فراہ نہ کرتے ہیں پتہ پرمیسے کسی بھی ٹائم کسی بھی سمیں یہ پراک نہ کرتے پتہ ان کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر پتہ پرمیس ہے چاہے صبح ہو چاہے سام ہو پتہ چاہے دوپہر ہو کسی بھی ٹائم ہی اینی ٹائم پتہ پرمیس ہے جب بھی آپ سے پراک نہ کرتے دعا کرتے پتہ آپ ان کے جیون کو آپ چھونے والی سمسی کے نام سے آج ہر پرکار کی بیماریاں تمام پرکار کے روگاڑو وشاڑو اور نیر بلتاؤں سے آپ کو دھور کرنے جارہے سمسی کے نام سے چاہے ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو آج وہ جلانے جارہے سمسی کے نام سے آج بھی سواس رکھنا دہر رکھنا پیسنس رکھنا بھروسہ رکھنا آپ پر جوتی چمکے گی آپ کے چہرے پہ چمک آئے گی آپ کے چہرے پہ خوشی آئے گی ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ چنگے ہونے والے ہیں ہر پرکار کی روگ سے ہر پرکار کی مصیبت سے ہر پرکار کی اصد آتمہ سے آج آپ چنگے ہونے والے سواسی کے نام سے آپ کے جیئن میں کوئی کار نہیں ہوتا ہے آپ جو کار بیجنس کرتے ہیں وہ ہمی سے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتے ہیں جوب کے لیے تیاری کر رہے ہیں جن کی بیٹی اور بیٹیوں جوب کے لیے تیاری کر رہے ہیں پراتھنا کر رہے ہیں فریر کر رہے ہیں پرمیش سے ان کی پراتھنا کو سن پتا پرمیش راج ہم دعا کرتے ہیں پتا آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کے عدار ہم مان کرتے ہیں پتا پوطر آتمہ کے دورا بھی سیکھ کر میری جندہ جیویت یہ ہوا پرمیش ہے ہر پرکار کی انتکاری روح کو پوطر آتمہ کے دورا پتا پرمیش ہے ہر پرکار کی بیمار انگ بیمار درد اور جو بھی پرابلم ان کے جیون کے لائز میں سے اس کے نام سے جھلسا دی سمسی کے نام سے اس آگ سے جھلسا دی اس پبیتر آگ سے دوارہ پیتا پرمیشت ہے ہر پرکار کی بیماری کو ہر پرکار کی روگارڈ وشارڈوہ نربلتاؤں کو پیتا پرمیشت ہے جھلسا دی سمسی کے نام سے جلا دیجئے سمسی کے نام سے آج جو پرمیشت ہے آپ کی چیون کی ہر بیماری کو ہر ایک دکھ کو ہر پرکار کی سنکٹ کو کلیس کو سیطان کو ہر پرکار کی مصیبت کو جو آپ کے لائف میں آپ کی جین میں آپ کے بیٹی کے آپ کے پریوار میں آپ کے گھر میں آپ کی جو بھی پرابلم اس مسیح کے نام سے آج وہ دور ہونے جاری اس مسیح کے نام سے تمام پرکار کی مہا ماری ہم بہت مسیح بھائی بین ٹھیک ہو رہے ہیں چنگے رہے ہیں اس مسیح کے نام سے آپ کو بھی ریسیو کرنا ہوگا آپ کو بھی گواہی دینا ہوگا آپ کو بھی اپنی گواہی سیئر کرنا ہوگا تاکہ ہم دوسرے تک پہنچا سکے اور پرمیسر کی مہمہ کر سکے اس مسیح کے نام سے آج اس پراتنہ کے دور بہت لوگ چنگے ہونے والے ہیں بہت مسیح بھائی بین چنگے ہونے والے ہیں بہت مسیح بھائی بین کی جیونے بڑی بڑی گواہیہ آنے والی اس مسیح کے نام سے تمام پرکار کی مہماریہ کلیس انکٹ مسیبر ہر پرکار کی برائیاں ہر پرکار کی جو خام بخار سردی جو بھی کچھ بھی ہو اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمشہ آپ کے لائف میں آپ کے جیون سے جانے والی ہے کیونکہ بسواز کریے ریسیب کریے اس وراتنہ کو ریسیب کریے کہیے پتہ پرمیسر میں یس پتہ پرمیسر میں آپ کو دھنوات کرتا ہوں آپ کو عادر اور سمان کرتا ہوں پتہ پرمیسر آپ میرے چین میں آئیے پبیتر آتمہ کے دور آپ اسیخ کریے پتہ پرمیسر میرے بیٹے کو میرے جیون میں پتہ پرمیسر بہت رابلا مات چکی ہے مجھے پبیتر آتمہ درابی سیخ کریے میں تاکیم آپ کے وچن کو سیکھ سکوں آپ کے وچن کو جان سکو پتہ پرمیسر آپ کے وچن کے گہرائی کو سیکھ سکو پتہ پرمیسر آپ مجھے اتنی بدھتی دیجئے سامر دیجئے اتنی مجھے طاقت دیجئے پتہ پرمیسر آپ سے دعا کر سکو آپ سے پراتنہ کر سکوں اس پراتنہ کو کیول آپ ریسیب کرنا ہے اور اپنے موں سے بولنا ہے آپ کو سانتھ نہیں بیٹھنا ہے آپ کو اپنے موں سے بولنا ہے آپ کو پراتنہ کرنا جس طریقے سے میں پراتنہ کرتا ہوں پرمیسر سے آپ اسی طریقے آپ بھی پراتنہ کریں کہیں پتہ پرمیسر آپ کو عادر سمان کرتے ہیں جو آپ کے من سے نکلتا ہے جو آپ کے من میں ہیں جو آپ کے اندر بیماریاں جو آپ کے اندر دکھ ہے تکلیف ہے سنکٹ ہے کلیس ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پرمیسر سے ڈائرٹ کہیں پرمیسر سے کہیں کہ پیتا پرمی شرم آپ کو دھنوات کرتے ہیں آپ کو آدھر سممان کرتے ہیں پرمی شرم سے باتیں کریئے آج آپ سے وہ باتیں کرے گا پویتر آتمہ کے دورہ وہ اپنے سرگدوتوں کو آگیا دے گا تم کہیں بھی کسی بھی اس تھامنے بیٹھ کر کے اس وقت آتنا کو کر رہے اس وقت کے نام سے آج وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے آج آپ کی جیون کی ہر پرکار کی بیماری یا ہر پرکار کے دوک ہر پرکار کے سنکٹ ہر پرکار کے مصیبت جانے واری سمسی کے نام سے ہر پرکار کے جو بھی پرابلہ میں چاہے کسی برکار کا آپ کی جیون میں چھوٹی سے چکھام بھی ہے اگر بخار بھی ہے آپ کی جیون میں چھوٹا سا سردی بھی ہے تو اس کو پروسط ٹھیک کرنے جا رہا ہے آپ کی بچے کو چھوٹے بچے بڑے بچے کو ینگ کو یوہ کو جو بھی یوت ہیں ہمارے سمات میں ہمارے گھر میں پریوار میں ان کیلئے سبھی کلئے دعا کرتے ہیں آپ کی پریوار کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے سبھی کے لیے بیجنس کے لیے جاب کے لیے ہرکر کاموں کے لیے آج پر مصر آپ کو چنگا کرنے جارہا ہے اسمسی کے نام سے ہر پرکار کی بیماریوں کو آٹھ ہی کرنے جارہے اسمسی کے نام سے کسی برکار کے پیٹ میں آپ کی درد ہے سیر میں درد ہیں پیروں میں درد ہیں چاہے وہ کینسر اس مسیح کے نام سے آج وہ جانے والا اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو پتھری اس مسیح کے نام سے کھون کی کمی ہے سوچ ہے نکھانسی ہے پیلیا ہے گاٹ ہے بہت ساری پرابلم سے بہت ساری بیماریاں ہیں بہت مسیح بھائی بہنوں کا کمنٹ آتا ہے اسکین پرابلم ہوتی ہے چہرے میں داگ دھکبے ہوتی اس مسیح کے نام سے آج پرمیسر آج آپ کو چنگا کرنے جا رہا ہے آج آپ کے ہر پرکار کی بیماریاں کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے کیون آپ کو پرسر کے وچن کو دھیان سے سننا ہے سمجھنا ہے خود پڑھنا ہے خود سمجھنا ہے خود جاننے کے کوشش کرنا ہے کہ پرسر کے وچن کیا کہتا ہے آپ کو پرسر کے وچن پر دھیان دینا چاہیے سیکھنا چاہیے پرسر آپ کو بہت آئیت سے آپ کو آسیز دے گا آپ کی جین میں ہر پرکار کی پرابلم کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کے درد کو ہر پرکار کی پرابلم کو جس کو چکر آتا ہے جس کو نین کی پرابلم ہے اس مسیح کے نام سے چاہے وہ رات ہو دین ہو صوبہ ہو کسی بھی ٹائم جو دیپریسن میں جو چنتہ میں ہر پرکار کے بندھن جو سراب کے بندھن کرجے سے دبے ہوئے ہیں دکھ سے تکلیف سے مصیبت سے دبے ہوئے ہیں آج ان کے لئے دعا کرتے ہیں آج اس مسیح کے نام سے ان کو پبیتر آتما کے دور ابھی سیکھ کر پیتا پرمیش ہے آج ان کو چھو پیتا پرمیش ہے آج ان کے چیون کی ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی پرابلمز آج جانے والی اس مسیح کے نام سے آج آپ کے بچے آپ کی باتوں نہیں سنتے تو آج وہ سنیں گے آج کی بات وہ سنیں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے آپ کی باتوں کو آج وہ گہر کریں گے آپ کی باتوں کو سمجھیں گے سوچیں گے جانیں گے اور آپ کی ہر ایک باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پرمیش ہے آج ان کو ابھی سیکھ کرنے جا رہا ہے پویتر آتما کے دورہ پتا پرمیش ہے راجل کے جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر پتا پرمیش ہے پویتر آتما کے دورہ ابھی سیکھ کر پتا پرمیش ہے ابھی سیکھ کر پتا پرمیش ہے ان کے حردے میں پتا پرمیش ہے ان کے حردے میں بسواس کو بوئی ہے ہر پرکار کے نکراتوں بیچار اور سب کو دور کیجئے تمام پرکار کے سیطانی طاقت کو پتا پرمیش ہے ہر پکار کے اندھکار کے بل اندھکار کی سکتی اندھکار کی طاقت اندھکار کے جو بھی کچھ ہے اس محسی کے نام سے ان کی جیون میں کام کرتے ہیں پتہ پرمیس ہے ان کو پویتر آتما کے دور ابھی سیکھ کر پتہ پرمیس ہے ان کو ابھی سیکھ کر پتہ پرمیس ہے ان کے جیون سے ہر پکار کی بیماریاں چھوٹ پتہ پرمیس ہے چھوٹ پتہ پرمیس ہے ان کے جیون سے ہر پکار کی سمجھ جانے والی سمسی کے نام سے آگیاں دیجئے آگیاں دیجئے اس پراتنہ کو ریسیب کریئے ریسیب کریئے پریسر آپ کی چیون میں بہت کچھ آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کی چیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے ہر دیر روک بچو آپ کی چیون پیچکلی پرابلم چاہے منٹلی پرابلم ہے کوئی بھی پرابلم کیوں نہ ہو آپ کی بوڈی بہت بیگ ہو چکی بہت کم جور ہو چکی تو پرمیسل سے دعا کریے پراتنہ کریے اس کے وچن کو پڑھ گئے سیکھئے پرسکے وچن آج آپ کو چھنگا کرے گا اس کے وچن کو آپ پڑھتے پڑھتے آپ چھنگے ہو جائیں گے آپ ارمیہ کی پستک کو پڑھ سکتے آپ چھنگے ہوں گے اس مسیح کے نام سے آج بہت ساری وچنیں بہت ساری پر وچنیں آپ اس کو پڑھئے آج اگر بیمار ہے آپ کی سریر ویک ہے بہت کم جور ہو جب پیچکلی آج منٹلی بہت پرابلم میں آپ چل رہے تھے اس مسیح کے نام سے آج آپ کو پرمیر سارے ایک طاقت ایک سکتی سالی ایک مجبوط بنانے جا رہے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کے سنکٹ آپ سے آپ کے کلیس مسیح بچانے والی اس مسیح کے نام سے جن کے سر میں بہت دن سے درد اس مسیح کے نام سے آج اس کو چھنگا کری اس مسیح کے نام سے جن کا سر آدھا درد کرتا یا کسی پرتکار سے کوئی بھی باڈی میں پین ہے درد ہے کسی پرکار کی بھی آج وہ ہر پرکار کی سمیشہ آج وہ جانے والی سمسیح کے نام سے چاہے وہ ٹی وی ہو نین نہ آنا پرابلم ہیں بی پی بلیڈ فرسر ہائی لو ہو جانا کسی بھی پرابلم سے آج وہ چوچ رہی سمسیح کے نام سے تو آج ان کے جیون کو چھوٹا پرمیر سار چھوٹا پرمیر سار آج ان کو پمیتر آتمہ کے دورہ تمام پرکار کے درد سے ان کو دور کر پیتا پرمیر سار آج وہ آپ کو دور کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کے درد اس پرابنہ کو ریسیب کریے کہ وہ کرہنڈ کریے کرہنڈ کریے بسواس کے دورہ بسواس رکھئے بھروسہ رکھئے پرمیر سار آپ کی جیون بہتائی سے آپ کو جیون میں ہر گھٹی اور کمی کو دور کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے پیتا آپ کو چنگا کرے گا آج اس کے پابیتر آتمہ کے دورہ آج آپ سیکھ ہوں گے پرمیر سار آپ کی جیون میں بہتائی سے آپ کی جیون میں ہر گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے آپ بہت دن سے پریشان ہیں اپنے بچوں کے لئے نوکری کے لئے گھر کے لئے پریوار کے لئے دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں تکلیب میں ہیں آپ کرجے سے دبے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پرمیر سار آپ کی جیون میں کام کرے تو پرمیر سار آپ کو بہتائی سے آپ کی جیون میں ہر ایکھٹی اور کمی کو پورا کرنے جارہا ہے آج چنگائی کے لئے پرات نہ کرتے آپ کے گھر کے لئے پرات نہ کرتے دعا کرتے ہیں آپ کے بچے کی جو اس میں پیپریشن کر رہے ہیں تیاریہ کر رہے ہیں نوکری کے لئے جاپ کے لئے اس میں ہمارے دیس میں بہت سنگڑھ ہیں کلیس سے مسیبت ہے لیکن پھر بھی پرمیسر آپ کو پا لے گا پھر بھی پرمیسر آپ کو سامر دے گا پھر بھی پرمیسر آپ کو ہر پرکار کی مصیبت سے ہر پرکار کی سنگٹ سے ہر پرکار کی قلیز سے ہر پرکار کی جو آپ کے جیون میں ناکر آپ نے بیچار آ چکی ہیں نگیٹی سوچ آ چکی ہیں اور تینکنگ آپ کے جیون میں آپ کے لائپ میں بہت ہے آپ کی بچے بہت سوچتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں باتے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر باتے لیکن اس مسیح کے نام سے آج آپ کو آگیا دینا ہوگا وہ ہر پرکار کی پرابلم کو جو آپ کی جیون میں گھٹی ہے کمی ہے وہ آپ اس کو لے کر کے نام لے کر کے آپ کو بولنا ہوگا آج آپ کو بولنا ہوگا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کے سنکٹ ہر پرکار کے قلعے سے آپ کے جیون سے جانے والے ہیں ہر پرکار کی برائیاں آپ کے جیون سے جانے والے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کے سنکٹ ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی جو آرتھک تنگی اس ستی آ چکی ہے آپ کے جیون میں ہر پرکار سے جو آپ دبے ہوئے ہیں چاہے کسی بھی پرابلم سے آپ دبے ہوئے ہیں آپ دکھ میں ہیں مصیبت میں ہیں تکلیف میں ہیں کرجی سے دبے ہیں سادی کے لیے پرابلم سو رہی ہیں آپ کی بچے کے لیے آپ کی پریوار کے لیے آپ کی گھر کے لیے بہت ساری پرابلم ہیں کہ وہ بسواز رکھنا بسواز رکھنا پرمیسر آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے آپ کے چینے بہت بڑی بڑی گواہیہ دینے جا رہا پرمیسر بہت بڑی گواہیہ دینے جا رہا پیتا پرمیش ہے آج اس کے وچن کے مادر جو ہم نے سیکھا بہت کچھ سیکھا پرمیش ہے ہم نے بہت کچھ دیا اس لئے بہت بہت آپ کو ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اور آگیا دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی ستو اور دوشٹہ آتما ہر پرکار کی بیماری روگارڈوی سے تیر بلتائیں اس مسیح کے نام سے دور وچھ سمسیح کے نام سے دور وچھ سمسیح کے نام سے چھوٹ بیتا پرمیش ہے آج پر اس لئے آپ کو چھونے جا رہا ہے ریسیب کریئے ریسیب کریئے اس راتنہ کو ریسیب کریئے ریسیب کریئے پرمیش ہے آپ کو بہتائی سے آپ کو واسیز دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے پرمیش ہے آپ نے ان کے جن میں ہر ایک چیز کو دیا اس لئے بہت بہت آپ کو عادر و سمان کرتے پیتا اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر آمین